مزید خواتین و حضرات ہر بلوے یوٹیوب چینل کی طرف سے داگر منیرہ مندجانی کا سلام اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو سیحت مند رکھے روزانہ دس دانے کشمش کھائیں اور سیحت مند ہو جائے کشمش کہتے ہیں انگور کو جب خوش کرتے ہیں انگور بھی پانچ قسمیں خوش کرتے ہیں تو وہ کشمش بن جاتی ہے کشمش ایران اور خیبر سے رج ہوتی ہے یہ دس بیماریوں کا علاج ہے پہلی بات یہ ہے کہ قبض سے نجات جن دن جن لوگوں کو کانسٹیپیشن یا قبض رہتی ہے وہ دس دانے کشمش کے رات کو بھگو کے صبح کھائیں تو انشاءاللہ ان کی اس میں فیبر موجود ہوتا ہے ان کو پاخانہ کھل کے آگا جو ٹیسٹ کرواتے ہیں جن کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے ہومیو گلومر کی کمی ہوتی ہے ایران کی کمی ہوتی ہے وہ دس دانے کشمش کھائیں تو ان کی یہ کمی دور ہو جائے گی جو لوگوں کو ہر وقت گلے خرابی کی وجہ سے بخار رہتا ہے دراصل ان کے اندر کمزوری ہو جاتی ہے وہ دس دانے کشمش کے کھائیں اور ان کا یہ بخار ٹھیک ہو جاتا ہے جو لوگ گیس اور تیزابیت کا شکارت ہے میدے کی تیزابیت کا وہ کشمش کے دس دانے کھائیں اور ان کی یہ تیزابیت میدے کے اندر ہے تیزابیت یا چھوٹی آم میں تیزابیت ہے یا آلسر ہے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے گی جن لوگوں کی نظر کمزور ہے آنکھ کی صیحت کے لیے کشمش کے دس دانے آپ کے لیے بہت مفید ہیں جو جسمانی طور پر کمزور ہیں کشمش کے دس دانے روزہ نہ کھائیں وہ صیحت بند ہو جائے گے اس کے بعد کئی لوگوں کو نید رہی آتی بے خوابی ہوتی ہے بے خوابی کا علاج کشمش ہے کشمش کھائیں گے آپ کو بھرپور اور خواب اور نید آ جائے گی کئی لوگوں کو بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے لو بلڈ پریشر کا علاج جو ہے وہ کشمش کے داستانے ہیں کشمش کے اندر ایرن موجود ہوتا ہے آپ کا بلڈ پریشر ناروال ہو جائے گا اس کے بعد حلیوں جن کی کمزور ہیں یا دانت بھربرے ہیں ان کے لیے کشمش میں کلشم موجود ہوتا ہے داستانے کشمش کے کھائیں گردوں کی صیحت کسی کے گردے میں بار بار پتھری بندے ہیں یا پانی جمع ہو جاتا ہے داستانے کشمش کے کھائیں تو گردے آپ کے صیحت بند ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں کشمش بہت سستی چیز ہے دیسی کشمش کھائیں آج کل مل رہی ہے آج کل موسم ہے آپ اس کے کھائیں اللہ آپ کو صیحت بند رکھیں کسی کا محتاج نہ کریں میرے چینل میں جو نئے آئے ہیں میری آپ سے ریکوست ہے میرے چینل بار بار دیکھیں اللہ آپ کو خوش رکھیں موسیقی موسیقی